سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکنڈ ہیسٹری جی وی ورز آج کی اپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبارہ مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچیں تو آج ہم ہیسٹری کی سب سے موتبر و عالی حستی کے بارے میں پڑھیں گے یعنی ہم سیرت النبی کے متعلق پڑھیں گے اللہ رب العزت نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیہ سے افضل اور اعلی مقام و مرتبہ اطاف فرمایا ہے وہاں آپ کو بہت سی ایسی خوبیاں اور خصوصیات بھی اطاف فرمائی ہیں جو تمام انبیاء اور کل کائنات سے آپ کو ممتاز کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت کے بیان میں اللہ تعالی نے سینگڑو خصوصیات آپ کو دے رکھی ہیں لفظ سیرت کے لحوی معنی خواہ کچھ بھی ہوں لیکن عام طور پر لوگ اس سے مراد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم کی ولادت باس عادت سے وفات تک کے تمام مراحل حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور تمام وہ چیزیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق ہو سیرت میں شامل ہوتی ہیں چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات کاشانہ نبوت سے غارہ ہرا اور غارہ سور تک حرم کعبہ سے تائف کے بزار تک مکہ کے چراغہوں سے شام کی تجارت گاہوں تک اور خلوت گاہوں سے غزوات کی رزن گاہوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے کو سیرت کہتے ہیں نیز سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اولاد اصحاب سواری کے جانوروں اسلحے اور برتنوں وغیرہ کے تذکرے کو بھی سیرت کا حصہ شمار کیا ہے یوں سیرت کا مفہوم بہت وسیع ہو گیا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی تمام انسانوں کے لیے کامل نمونہ ہے یہ دعویٰ صرف عقیدت اور محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل کا فیصلہ اور تاریخ کی گواہی بھی یہی ہے لہٰذا سیرت طیبہ کا مطالعہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں غیر مسلم اقوام کے لیے بھی ناغذیر ہیں اسلامی نکنہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے محض کوئی علمی مشکلہ نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے اور یہ بات مسلم ہے کہ کسی کا بار بار اور اچھے الفاظ میں تذکرہ محبت میں اضافہ کا باعث ہے نیز جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی زندگی کا احوال جاننا بھی ضروری ہے قرآن قریب میں جہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم ہے وہیں رسول اللہ پر ایمان لانے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کا بھی حکم ہے نقشے قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی حیات پاک سے واقفیت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وبستہ افراد کے لیے رہنمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی تھے اور مربی بھی قاضی تھے اور زہد بھی تھے سیاستدان تھے اور حکمران بھی سپاہی تھے اور رہنمائی بھی باپ اور شوہر تھے لہٰذا اگر آپ دائی ہیں تو سیرت نبوی کے مطالعے سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے معلوم ہوگا کہ کلمہ توحید کے سربلندی کی خاطر تکالیف ازمائش کے موقع پر ایک دائی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے اگر آپ خاندان قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا زمان میں حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ صیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستقم اسلوب ملے گا مطالعہ صیرت سے زہدوں کو زہد کا مفہوم تاجر کو تجارت کے مقاصد و اصول ازمائش میں مبتلا لوگوں کو صبر و ثبات کے اعلیٰ درجات کا علم حاصل ہوتا ہے گویا مسلمان کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی ہے جب ہر طرف ظلم کے گھٹا ٹو بادل چھائے ہوئے تھے انسانیت کا ٹم ٹماتا چراغ بوجھنے کو تھا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسط ہوئی پھر انسانی تاریخ نے عروج کی منازل تیہ کرنا شروع کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے پندرمے سال ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی امیر گریب سرطار اور غلام کے لئے ایک ہی قانون واضح کیا رفاہی خدمات میں پیش پیش رہے ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت میں جس پہ عرصے سے یہودی قابض تھے اپنے ہاتھ میں لے لی مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کوشوں کے نتیجے میں جزیرہ تل عرب جو گویا ایک میدان جنگ تھا امن کا گہوارہ بن گیا جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا وہاں پورا معاشرہ وہاں شعر و شکر ہو گیا معاشرے میں یہ سب تبدیلیاں کیسے آئیں یہ جاننے کے لئے بھی مطالعہ صلی اللہ علیہ وسلم عیب اور نچلے دبقے کا استحصال نہ ہو جہاں ظلم و بربریت کا نام و نشان نہ رہے آہنز صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی شرافت عرب میں قریش اور قریش میں بنو حاشم سب سے عزت دار سمجھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداش اس قبیلے میں ہوئی جب ابو صفیان سے ہر کل بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت نسبی کا اعتراف کیا حالانکہ اس وقت تک ابو صفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور کفار چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ کچھ یوں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کلاب بن مرہ پر دونوں شجرے آپ اس میں مل جاتے ہیں ولادت باس عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مشہور کول کے مطابق رب العول کی بانہ تاریخ کو اسی سال ہوئی جس سال یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ بیعتلہ پر چڑھائی کی تھی سیرت نگاروں نے تاریخ پیدائش دو آٹھ اور نو رب العول بھی لکھی ہے تاہم اس بات پر اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی بعض مورقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیس اپریل پانسو اکتر گئی ذکر کیا ہے والدین کریمین کی وفات والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل مدینہ تیبہ گئے ہوئے تھے وہیں وفات پا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چار یا چھے برس تھی کہ مدینہ سے واپسی پر اب واقع مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی رہلت فرما گئی والدین کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری دادا نے لے لی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ برس کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ذات و تفیلیل شرفائے عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب جوار کے دہات میں بھیج دیا کرتے تھے جس سے ان کی نشنما اور جسمانی صحت اچھی ہو جاتی اور خالص عربی زبان بھی سیکھ لیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے بعد تین دن تک والدہ محترمہ اور پھر چند دن چچا ابو لہب کی باندی سوبیا نے دودھ پلایا اس کے بعد رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعادیہ اپنے ساتھ اپنے قبیلے بنو سعاد لے گئیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائی تھی حسین و جمیل تھے میانا قد سرخی مائل سفید رنگ کندھے کھلے ہوئے اور سینہ چوڑا تھا سر کے بال کان کی لوہ تک لمبے اور سیاہ تھے سر اور دھڑی میں کل بیس بال سفید چمکدار تھے چہرہ مبارک چودمی کے چاند کی طرح چمکتا تھا بدن مبارک متناسب اور موت دل تھا خموشی کے وقت روب اور جلال برستا گفتگو کے وقت تازگی اور لطافت جھلکتی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتا تو پیکر حسن و جمال سمجھتا اور جو قریب سے دیکھتا راحت و شیرینی محسوس کرتا گفتگو انتہائی میٹھی ہوتی پیشانی کشادہ عبرو بریک اور لمبی لیکن درمیان سے ملی ہوئی نہیں تھی ناک بلند رخصار نرم داد مبارک چمکدار اور کشادہ تھے دونوں کندوں کے درمیان مہر نبوت تھی حضرت حسان بن ثابت کا یہ شیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے این مطابق ہے میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا اور دیکھتی بھی کیسے کہ کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین جنا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہو بے داگ جوانی ایک ایسے محول میں جہاں شراب نوشی بدگوئی گالم گلوش ناجگان اور بد پرستی عام تھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب برائیوں سے محفوظ رکھا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی والے گھر کی محفل میں شرکت کا ارادہ کیا جہاں محفل موسیقی جاری تھی یہ ارادہ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نین تاری کر دی عجرت پر بکریان چرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریانا چرائی ہوں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فرمایا ہاں میں بھی عجرت پر اہل مکہ کی بکریان چراتا رہا ہوں اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دائی کو دعوت کے ساتھ خود بحنت کر کے کمانا بھی چاہیے تاکہ دائی کی نظر کسی کی جیب کی طرف نہ ہو وہ مالی طور پر کسی کا محتاج نہ ہو اور اس دعوت پر میں تم سے مال کا طالب نہیں قرآن میں آیا ہے حقیقی مظہر ہوں یہی سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے لیے کیے جانے والے سفر شام سے بھی اخذ ہوتا ہے پہلا سفر شام اور نبوت کی پیشگوئی عمر مبارک بارہ سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا راستے میں ایک رہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علامات سے پہچان دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام کر کہا کہ یہ رب العالمین کے رسول ہیں اللہ تعالی انہیں نبی بنا کر بھیجے گا تاکہ اہل عالم کے لیے رحمت ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تو تمام درخت اور پتھر سر بسجود ہو گئے درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے بحیرہ نے ابو طالب سے کہا اگر آپ انہیں شام لے جائیں گے تو اندیشہ ہے کہ یہودی انہیں قتل کر دیں لہٰذا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا دوسرا سفر شام کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک مال درختون حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت لے کر شام گئے ان کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا اس مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام میں داخل ہوئے تو ایک اور رہب نستوارہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیش گوئی کی محصرہ کے مطابق اس سفر میں عجیب واقعات پیش آئے جب سخت دوب ہوتی تو بادل آنزر صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کر لیتے قابے کی تعمیرینوں اور آپ کو امین تسلیم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی جب قریش نے قابے کے ازرینوں تعمیر کا فیصلہ کیا تمام قبائل نے اس کام میں بھر چڑھ کر حصہ لیا جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ اور ہر شخص یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا یہاں تک کہ قطع قطال کے اہدو پہ مان ہونے لگے لیکن پھر جم سنجیدہ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ صلح کی کوئی صورت نکالی جائے مشورے میں تیہ پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی معاملے کا فیصلہ کرے گا اگلے دن سب سے پہلے آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو سب نے بیک زبان کہا بلا شبہ یہ امین ہیں ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسا حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھا پھر ہر قبیلے کا ایک ایک شخص بطور نمائدہ آیا اور سب نے مل کر چادر کو کونوں سے پکڑا اور اٹھا لیا مقررہ مقام تک پہنچ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کیا تذکرہ ازواج شام کے دوسرے سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا وہ ایک مالدار اور اقل مند خاتون تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا مال تجارت لے کر شام گئی تھے اور واپسی پر جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و لیاقت کا علم ہوا تو اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا جی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ابو طالب نے روسائے قریش کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مشہور روایت کے مطابق پچیس سال تھی اور حضر خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم انہا کی عمر چھالیس سال کی تھی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی دو نکاح ہوئے تھے اور دونوں سے اولاد بھی تھی نباش بن زرارہ سے دو ہند اور خالہ اور اتیق سے اولاد ہوئی سوائے ایک بیٹے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بے حد محبت دی اور ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا نبوت کے دسویں سال جب حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا اسی سال چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سودہ بن تیز زمعہ سے نکاح فرمایا نکاح کے وقت دونوں کی عمر پچاس سال تھی حضر سودہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خامن کے ساتھ حبشا کی طرف ہجت کی تھی لیکن واپسی میں شہر کا انتقال ہو گیا حضر سودہ رضی اللہ عنہ نے تئیس ہجری کو حضر عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی بعد ازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا جو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اٹھالیس سال حیات رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح حضرت حفظہ بنت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب سے ہوا وہ پہلے حضرت خنیس بن حضافہ کے نکاح میں تھی جو غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور بعد ازا انہیں زخموں کی وجہ سے وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچ وانکہ حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا جو کچھ ہی عرصے بعد انتقال کر گئیں چھٹا نکاح حضرت عمیر سلمہ سے ہوا وہ پہلے عبداللہ بن عبدالعصد کے نکاح میں تھی حضرت عمیر سلمہ نے دونوں ہجرتیں فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھوہ نکاح حضرت زینب بنت جہس سے ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات تھی وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کردہ غلام اور متبنی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آٹھوہ نکاح حضرت جوویریا بنت حرص سے ہوا ان کا پہلا نکاح مسافق بن صفوان سے ہوا تھا جو غزوہ مرسیہ میں مارا گیا تھا حضرت جوویریا قید ہو کر آئیں تو ان کے مالک ثابت بن قیس نے کچھ پیسے ہو کے بدلے ازاد کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر ازاد کروایا اور نکاح کر لیا حضرت جوویریا رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو متلک کے سردار حرص بن ابی زرورہ کی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوہ نکاح حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ حجت کر کے حبشا گئی تو وہاں مرتد ہو کر اسائی ہو گیا اور کفر کی حالت میں فوت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں شاہ حبشا کے پاس پیگام نکاح بیجا اور شاہ حبشا نے خود نکاح پڑھوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسوہ نکاح حضرت صفیہ سے ہوا جو یہودی قبیل بنو نزیر کے سردار حی بن اختب کی بیٹی اور حضرت حرون علیہ السلام کی لاد میں سے تھی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دو نکاح ہوئے تھے دوسرا شہر غزوہ خیبر میں مارا گیا اور حضرت صفیہ قید ہو کر آئیں اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازاد کر کے نکاح فرما لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیاروانی کا حضرت محمونہ بنت حارس سے ہوا ان کے بھی پہلے دو نکاح ہو چکے تھے جی بیوئرز آج کی اپیسوڈ یہاں تاکی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ